نمسکار مانسون سے جڑی لیے ہر لیٹس اپ ڈیٹ پانے کے لیے ہمارے چینل تارہ ترہ بوئیز کو سسکرائب کر دیں اور آج ہو چکا ہے تیس جولائی بنگلوار وہی موسو باغ نے الگ زاری کر دیا ایک راجستان کے کن جلوں میں باریس اور بارڈ آنے کی پونڈ سنبھاونا جتائی زاری وہی راجستان میں مانسون نے دستک دے دیئے اور کئی جلوں کے اندر بھینکر باریس اور بارڈ کا پرکو بھی چند رائے وہی راجستان کے موسو باغ کے انسار اب راجستان کے پندرہ جلوں میں بارڈ آنے اور باریس کا پھر کوہرم چھانے کی خبر آ رہی ہے وہی بادلوں کی آوازاوی اور موسو پھر سے بن چکا ہے وہی بادل منڈرانے لگ چکے آکاس کے اندر وہی راجستان کے پچھینی اور پوری جلوں کی بات کریں تو بارڈ میر جسل میں بکا نے گنگانگر حنمان گرسی کر آدھی جلوں کے اندر ابھی مانسون نے دستک دے دی ہے وہی جودپور پالی جالور شیروہی آدھی کے اندر آج رات اور کل صبح یعنی کی بارہ سے چھتیس گھنٹوں کے بھی تر مانسون ہلکی باریس کے ساتھ میں دستک دے گا وہی موسو باغ نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دو سے تین دنوں تک ایسا ہی موسم چھایا رہے گا اور باریس کی جھمہ جھم لڑیا چلتی رہے گی وہی راجستان کے تین جنوں کے اندر مانسون نے جہا دستک نہیں دی دی وہاں پر ساون کی پہلی باریس بھی ہو چکی ہے اور موسو باغ نے پھر الیک جاری کر دیا وہی بنگال کی کھاڑی سے آرہا سرکولیشن مانسون کا دبا مدی پردیس اور اتر پردیس کی اور کم ہو چکا ہے اور راجستان کی اور زیادہ بڑھتا ہوا نظر آرہا ہے وہی موسو باغ نے یہ بھی کہا ہے کہ بنگال کی کھاڑی سے اٹھ رہا سرکولیشن مانسون جو اتر پردیس اور مدی پردیس راجے کی اور بڑھ رہا تھا تیج گتی سے اس کی گتی اور دباپ کم ہو چکا ہے اور اب راجستان کے اندر بی کانیل کے ہنومان گڑھ اور بورڈر کے راستے جلدی راجستان کے سبھی جنوں کے اندر دستک دینے کی پون سمباؤنا جتائی جا رہی ہے وہی موسو بھاگ کو گئے گیا نہیں کہ انہوں نے کارلوں کا بھی کھولا ساک کیا ہے کہ راجستان میں ساون کی پہلی بارس ہو چکی ہے اور آنے والے دو سے تین دنوں تک ایسا ہی موسو بھاگ رہے گا وہی راجستان کے کئی جلوں کے اندر گرمی کے ساتھ پر کپ چھایا رہا اور اب سام ڈھلتے بارس ہونے کی موسو بھاگ نے علٹ جاری کیا ہے کہ راجستان کے پندرہ جلوں کے اندر بارس کی بھونڈا مادی جاری رہے گی اور آنے والے دو دنوں تک ایسا ہی مانسون چھایا رہے گا اور کسانوں کے چھہروں پر خوشی سائی ہوئی ہے مانسون کو لیگر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں لائکر دیگیو